ملک میں منسون بارشوں کا دھوان دھار سپیل سندھ میں موصلہ دھار بارشوں سے سڑکیں گلیاں چاک چراہیں اور شہرہیں پانی پانی کراچی گرشن حدید باسٹھ میلی میٹر بن کاسم میں چوالیس میلی میٹر بارش ریکوارڈ پانی گھروں میں داخل شہید ملت روڈ تالا بن گیا سائٹ ایریا میں کرانٹ لگنے سے شہری جام بھک تارک روڈ لیورٹی چاک کے قریب سڑک دھنس گئی جام شروع نوریہ بار عمر کوٹ سانگھڑ میں بھی تیز بارش سے ندی نالوں میں تو غیانی حیدر آباد اور میر پور خاص میں مسلسل بارش سے نشیبی علاقہ میں پانی جمع بجلی بند ہونے سے پمپنگ سٹیشنز غیر خوال ندی اور سیم نالوں میں پانی کی ساتھا بلند کئی دیہات اور فصلیں ڈوب گئے ندی نالوں میں پانی آنے سے روجان شہر کو شدید خطرہ تھٹھا میں تو پانی بارشیں کچھے مکانات اور درخت گر گئے کند کورٹ میں گزشتہ بارشوں کا پانی ہی نہ نکالا جا سکا بارشوں کا سلسلہ ایک 30 اگست تک جاری رہے گا بجلی کی بھاری بلز، تاجے دو سکیم اور ہوشروبہ ٹیکسز کے خلاف ملک پر میں شٹڑنگ ہڑتال، کراچی سے خیبرتہ کاروباری مراکس بند کراچی میں علاقت آباد، جوڑیا بازار، تارک مارکیٹ سمیت چھوٹی بڑی مارکیٹس بند سندھ کے تمام تاجے تنظیموں نے ہڑتال کی حمایت کی سکھر، حیدر آباد، نواب شاہ سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کاروبار مراکس بند لاہور میں بھی تاجے تنظیموں کی ہڑتا دو گروپ بند گئے ایک گروپ نے ہڑتال کی حمایت دوسرے نے انکار کر دیا شاہ عالمی، اردو بازار، لنڈا مارکیٹ میں دکان جزوی بند پشاور میں بھی تاجروں کی جانب سے مختلف بازار بند کوئیٹا شہر میں بھی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند کاروبار نہ کھل سکے جماعت اسلامی اور جے یوائی سمیت ملک کی مختلف سیاسی جماعتیں بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر چکی ملوچستان میں دہشتگردی کے واقعات پر ایک اور منفی پروپاگینڈا بے نکا تربت نیول بیس پر حملے سے متعلق سوشل میڈیا پر زیرے گردش خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر جالی ویڈیوز شیئر کر کے پروپاگینڈا کیا جا رہا کھڑ کوچہ تھانے میں حملے کی بھی جالی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں بے بنیاد خبروں اور ویڈیوز کا مقصد خوف و حراس اور انتشار پھیلانا ہے پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی دارے ملک کی تمام آہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے چوکس اور کسی بھی شرنگیزی کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں نو مائی کے مقدمات عمر عیوب، احمد خان بھچر، آلیہ حمزہ سمیت دیگر وحنما سرگودہ کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش پروسیکیوشن کو تیاری کرنے کی محلت عدالت نے عمر عیوب اور احمد خان بھچر کو کل دوبارہ طلب کر لیا میڈیا سے گفتگو میں آلیہ حمزہ بولی تمام مقدمات جھوٹے ہیں آٹھ فروری کو عوام نے پی ٹی آئی پر کھل کر اعتماد کیا کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں لا پتہ افراد کی بازیابی کا کیس طویل عرصے سے لا پتہ دو شہری گھر واپس آگئے پولس نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی عدالت کا دونوں کی باحفاظت گھر واپسی پر اظہار اتمنان دیگر لا پتہ افراد کی بازیابی سے متعلق صوبائی اور وفاقی حکومت سے جواب طلب اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر تعتل کا شکار دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی اسلامباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور الیکشن ایٹ میں مزید ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا ترمیمی بلز وزیر قانون آزم نظیر کارنٹ نے پیش کیے نئے ایکٹ کے تحت اسلامباد کی ہر یونین کانسل کے نو جنرل وارڈز ہوں گے جن پر براہ راست انتخاب ہوگا نو وارڈز ممبران بعد میں چار دیگر ممبران خاتون نوجوان اقلیت اور مزدور یا کسان کا انتخاب کریں گے یہ تیرہ ممبران چیئرمن اور وائس چیئرمن کا چناؤ کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گھنٹا پور کے اسلامباد میں دیرے صبحی کابینہ کا اجلاس بھی اسلامباد میں ہی طلب کر لیا اعلیٰ صبحی افسران بھی اسلامباد آ کر اجلاس میں شریک ہوں گے خیبر پختنخواہ ہاؤس میں شیڈیول کابینہ اجلاس کا چون نکاتی ایجنڈہ جاری لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے لیے متفارق درخواست پر سماعت عدالت نے ریجسٹر آر آفس کو آئندہ ہفتے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے کاغذات لف کرنے کی درخواست منظور کر دی اولمپین گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم ایک بار پھر گورنر سندھ کے مہمان بن گئے کامران ٹیسوری نے ارشن ندیم کو نہاری کھلائی اور لسی پلائی ارشن ندیم بھی کراچی کے خانوں کے مددہ ہو گئے گولڈ میڈلسٹ کے اجاز میں گورنر ہاؤس کے آہاتے میں تقریب گورنر سمیت سب نے نیزے بازی میں قسمت آزمائی موسیقی